تو دوستو آج سناتے ہیں آپ کو چھے سالہ اور دس سالہ بچوں کی کہانی جس کو سننے کے بعد آپ اپنی لائف چینج کر سکتے ہیں کہتے ہیں کسی گاؤں میں تو بچے رہتے تھے ان میں سے ایک کا نام ساجد تھا جس کی عمر چھے سال تھی جبکہ دوسرے کا نام رب نواز تھا جس کی عمر دس سال تھی دونوں بہت گہرے دوت تھے دونوں ایک دوسرے کو سورگ کا احساس دلاتے تھے یعنی کہ بہت مان تھا ان کو اپنی دوسری پر یہاں تک کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ایک ساتھ ہوتا تھا کہتے ہیں ایک دفعہ گاؤں سے باہر جا رہے تھے تو رستے میں کون پڑتا تھا اور وہ چلتے جا رہے تھے کہ دت سالہ رب نواز اس کون میں اچانک گر جاتا ہے تو چھے سالہ بچہ جس کا نام ساجد ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے پر مدد کے لیے وہاں پہ کوئی موجود نہیں ہوتا تو دور دور تک سنسان علاقہ تھا تو کون کے قریب ساجد کو ایک بالٹی نظر آتی ہے جو رسی کے ساتھ بندی ہوتی ہے تو چھے سالہ بچہ ساجد اپنا ٹائمز آئے کیے بغیر وہ بالٹی اٹھاتا ہے اور کون کے اندر پھینک دیتا ہے اور رب نواز کو کہتا ہے کہ اس بالٹی کو پکڑ لے اور وہ خود رسی کھینکنے کی کوشش کرتا ہے تکین کرے وہاں پہ اتنی گرمی وہ پسینے سے شرابور اپنی کوشش کرتا رہا زور لگاتا رہا زور لگاتے کبھی ایڑی چوٹی کو ادھر سے پکڑتا زور لگاتا رسی کو کھینکتا رہا آخر کار وہ رب نواز کو کوئے سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تو باہر نکلتے ہوئے رب نواز بہت خوش ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں پھر چلیے وہ واپس گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور رستے میں سوچتے ہیں کہ گھر جا کر بتایا تو مار پڑے گی ان کو دل ہی دل میں بہت ڈرسا لگ رہا تھا پر رب نواز نے جب گھر جا کر یہ سارا ماجرہ سنایا تو اس کے گھر والے بھی یقین نہیں کر رہے تھے تو آہستہ آہستہ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور گاؤں والے ایک جگہ پہ جمع ہو گئے کوئی بھی ان کی بات پہ یقین نہیں کر رہا تھا کہ بھئی یہ چھے سال کا تم دس سال کے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم کیسے ماننے آخر پورے گاؤں میں ایک ہی سمجدار شخص تھا جس نے یقین کر لیا اور وہ ذہن میں سوچنے لگا کہ کوئی بات تو ہو گئی آخر یہ بچے اہمیں جھوٹ تو نہیں بھول رہے تو جب اس سمجدار آدمی نے ان کی بات پہ یقین کر لیا تو پورے گاؤں والے اس کے سر ہو گئے کہ آخر ہمیں بھی سمجھائیں ہمیں بتائیں یہ کیسے ممکن ہے وہ چھوٹا بچہ دس سال بچے کو کیسے باہر نکال سکتا ہے تو وہ بزرگ بڑا سمجدار تھا اس نے کہا بچے بتا تو رہی ہیں کہ اس نے بالٹی اٹھائی بالٹی کو کوئے کے اندر پھینکا اور اس کو پکڑنے کے لئے کہا اس نے کوشش کی اور اس نے رسی کو کھینچا تو اس نے نکالیا تو پھر اس کے بعد بھی ان کو یقین نہیں آ رہا تھا تو بزرگ نے ایک بہت ہی خوبصورت جواب دیا اس گرمی کی شدت تھی تو وہاں پہ مدد کے لئے کوئی موجود نہیں تھا وہاں پہ اس وقت نہ آپ لوگ موجود تھے نہ میں موجود تھا کہ جو اس کو کہہ سکتے کہ بیٹا یہ تم نہیں کر سکتے یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے دوستو کیونکہ اس وقت اس کو ڈسکرج کرنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا اس لئے وہ اپنی کوشش اس نے اپنی جاری رکھی اور کوشش میں کام جاب گیا تو کہتے ہیں everything is possible میرے خیال میں آپ کو یہ کہانی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کیسی لگی ہے آپ کو یہ موٹیویشنل سٹوری تو دو تو آپ ایک کام کو پکڑ لیں اس وقت تک ہار نہ مانیں جب تک اس کو کرنا لیں اور دنیا آپ کو کہتی رہے جو کہنا ہے ان کی باتوں پر آپ نے دہا نہیں دینا اور اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے اور اس وقت تک ہار نہیں مانیں جب تک اپنے مقصد میں کام یاب نہ ہو جائیں اللہ حافظ